دیگوی جے سنگھ کی ونمرتہ اور کارش ایلی کے عدکانس لوگ کائل ہیں پر ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جن کا ماننا ہے کہ مکھ منتری کے روپ میں ان کی پرفارمنس بہت بہتر نہیں رہی تو آئیے دیکھتے ہیں لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیگوی جے سنگھ ایک کہا جا سکتا ہے کہ اچھے ملنسار ہیں سب سے ملتے ہیں سب سے بات کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اس لئے پردیس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھے مکہ منتری کے روپ میں کام کر رہے ہیں دیگوی جے سنگھ جی نے پرتکول پرستیتیوں میں کام کیا ہے اور جتنی ان کی شکتی ہے جتنی ان کی بدھی ہے جتنی ان کی شمتہ ہے اس کے انسار وہ کام کر رہے ہیں دیگوی جے سنگھ کی چھبی آج ایک موسٹ نان سیریس اور نان پرفارمنس والی سرکار کا مکہ منتری اور ایک مسکرہ مکہ منتری بچکانہ مکہ منتری جتنی گوشنائیں کی ہوگی اس میں نبے پنچانمے پرتیشک گوشنوں پر کیل گوشنائیں بن کر رہے گی دیگوی جے سنگھ جی کانگریس کے سرکرس کے وہ کشل کھڑا رہی ہیں جس میں ایک طرف رسی کے ایک چھوڑ پر ارجن سنگھ کھڑے ہیں دوسرے چھوڑ پر نرسی راؤں ہیں اور بیچ کی تنی ہوئی رسی کے اوپر دیگوی جے سنگھ پچھلے دھائی سال سے ٹویسٹ کر رہے ہیں یہ ان کے کلاوازیاں اب عام آدمی سمجھ چکا ہے یہ وہی لوگ ان کے لیے دیجوی جے سنگھ جی کے لیے پرچار کرتے ہیں جو دیجوی جے سنگھ جی سے خوش نہیں ہوں گے ان کو بار بار یہ اوپر لگاتے ہیں کہ یہ ارجن سنگھ جی کے ساتھ ہیں کہ ہمارا ہائی کمان ہماری لوگ ان سے نراز ہو جائیں پر ہمارے ہائی کمان کو اور سب لوگوں کو پتا ہے کہ دیجوی جے سنگھ جی بی بی نسی ماراو جی کے ساتھ لائل ہیں وفادار ہیں ملن سار ویکتی تو تو ان کا نسی طرف سے ہے لیکن وہ ملن ساری پرشاشنی کے دکشتہ میں یا فر راجنیتک چاتوری میں یا پردیش کے ہیت سمپادن میں پریلکشت ہو ایسا نہیں دیکھائی دیا دیگوی جے سنگھ جی کو میں ایک بہتی کرمت کشل اور ایک بہتی ویویکپور نیتہ مانتا ہوں دیگوی جے سنگھ میں کسی بھی پریشر کے سامنے ٹکنے کا سٹیمنہ نہیں ہے اور جیسے تیسے کرسی بچاؤ اس شترنج میں ہی ان کا سارا سمیہ برباد ہوتا ہے اور ساری اینجی بھی بیسٹ ہوتی ہے کرکٹ کے آپ اتنے شوکین کیسے ہو گئے ہیں کرکٹ کا آپ بچپن سے شوک رہا فادر بھی بڑے شوک ہیں اچھے کھیلتے تھے شوکین تھے گرینڈ فادر بھی کھیلتے تھے سکول میں ہم لوگ کھیلتے رہے سکول کی ٹیم میں رہا پھر مدھر پردیش سکولز کھیلا سنٹلزون سکولز کھیلا پھر یونیورسٹی کے لیے چار سال ریپیزنٹ کیا گرنجی ٹروفی نہیں کھیل پایا کیونکہ انجینیرنگ کی پڑھائی اس پرکار کی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس میں زیادہ سمیہ نہیں دائی پایا سنٹلزون تک کھیلیا ہاں سکولز میں پھر یونیورسٹی کھیلا میرے سکولز میں کرکٹ کے علاوہ اور کون کن سے گیم سب میں سکوش میں سکوش کافی کھیلا اور نیشنلز میں بھی کھیلا اور لمبے سبے تک میں کھیلتا رہا سکوش ابھی کھیل پاتے ہیں؟ اب تو بڑا مشکل ہے آج کل تو راجنیت کی کھیلی سمیں بتا دیتنے کی کھیلی نہیں پاتے تو کوئی ٹائم نہیں نکل پاتے ہیں کچھ کھیلنے کے لیے یا راجنیت سلاوہ کچھ کرنے کے لیے سبح جرور اپنا تھوڑا بیائیم وگرہ کرتا ہوں اس کے بعد کوشش کرتا ہوں کہ مہینہ دو مہینہ تین مہینے کے اندر دو تین دن کے لیے باہر چلے جائیں تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کے لیے اور ابو منطور پر میں وائل لائف گیم سنکچوری پارکس میں چلا جاتا ہوں کیونکہ وہاں جو سکون ملتا ہے جو شانتی ملتی ہے وہ اور کہیں نہیں ملتی